اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹیک ٹاک ہوں گے اگر آج کی ویڈیو لے کر آئے ہیں ہم پاکستانی ڈراما جو کہ انٹرنیشنل ٹی وی چینل کے اوپر چل رہے ہیں اور ان کی زبان میں ڈب ہوکے چل رہے ہیں ان سیریلز کی ہم بات کریں گے تو آج ہم بات کریں گے پاکستانی ڈراما جو کہ اربک میں ڈب ہوئے ہیں بہت سارے سیریلز جو ہے وہ اربک میں ڈب ہو چکے ہیں اور رمضان کے مہینے میں ایک چینل ہے ایم سی بی بولیوڈ کے نام سے جس پہ ہر رمضان ہمارے پاکستانی دراما جو ہے وہ اربک میں ڈب ہو کے وہاں پہ آنئر کیا جاتے ہیں تو اس دفعہ جو ڈرامے آنئر کیا جا رہے ہیں سب سے پہلا جو سیریل ہے جو بلوک بسٹر سیریل آف پاکستان میرے پاس تم ہو میرے پاس تم ہو جو ہے وہ ڈب ہو چکا ہے اور وہ اب چل رہا ہے ایم بی سی بولیوڈ پہ آپ اگر اس کا یوٹیوب چینل بھی اویلیبل ہے اس کے ساتھ اس کا فیس بک چینل بھی اویلیبل ہے وہاں پہ جا کے آپ اپیسوڈ دیکھ ستے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے کلپس بھی وہاں پہ جا کے دیکھ ستے ہیں تو بڑا میں اگر جا کے وہاں پہ دیکھ رہا ہوں تو سب سے پہلے جو ہے میرے پاس تم ہو کا ٹیزر میں نے دیکھا اس کے جو ہے کچھ سینز میں نے دیکھے اور بڑا ایک عجیب سا لگتا ہے ہمیں پہلے لگتا تھا کہ ترکیش ڈراما جو اردو میں ڈب ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ویڈ ہو جاتے ہیں لیکن اب اگر میں اردو ڈراما اربک میں ڈب ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے وہ اور بھی ویڈ لگتے ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ڈائلوگ اس پر کیا بولا جا رہا ہے اور اربک میں وہ پورا ایک بہاڑا سنا دیتے ہیں شہاد خمسین ملیو تو میرے پاس تم ہو جو ہے اس کو اربک میں ڈب کیا گیا ہے اور وہ وہاں پہ چلایا جا رہا ہے میں ساتھ ہی ساتھ کچھ کلپس بھی یہاں پہ آپ کو چلانا چاہ رہا ہوں پلیز آپ کو کلپس بھی دیکھیں اب دوسرا ڈراما جو کہ ڈب کیا گیا ہے اربک میں میں بچا رہا ہوں کہ وہ بھی ہماری ٹیم اس کے کلپ بھی آپ کے ساتھ ہی جو ہے توڑے توڑے کلپ اس کے چلائے دوسرا ڈراما جو ڈب کیا گیا ہے اور چلایا جا رہا ہے آج کل وہ ہے ہم ٹی وی کا یہ دل میرا وہ چلایا جا رہا ہے ایم بی سی بولیورٹ کے اوپر اربک میں وہ چلایا جا رہا ہے اور بہت ہی زبردست میں اگر دیکھ رہا ہوں اس کا ریسپونس اس کا فیڈ بے اس کے کومنٹ سیکشن ایون کے جا کے اربک میں ہوتے ہیں میں اس کو ٹرانسلیٹ انٹو انگلیش کرتا ہوں تو وہاں سے مجھے جو ہے اس کے تمام تر لوگ کو پسند آ رہے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ کوئی بھی پاکستانی ٹی وی شوز یا پاکستانی ٹی وی سیریل انٹرنیشنل لیول پہ جا کے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں بلکہ یہ آلڑی ہو چکا ہے اس سے پہلے انڈیا کا ایک انڈیا نے ایک چینل لانچ کیا تھا زندگی کے نام سے جس پہ بہت سارے پاکستانی سیریل جو ہے وہ آنئر جا چکے ہیں اس میں پاکستانی اور ہنڈی سیریل بھی جو ہے وہ لانچ ہو چکے تھے اس کے اوپر تو ترکیش سیریل اس پہ لانچ ہو چکے تھے تو اب یہ جو ہے دوسرا یہ دل میرا وہ آنئر کیا جا رہا ہے ایم بی سی بولیورٹ کے اوپر اور بڑا زبردست مزے کا مجھے لگ رہا ہے اگر میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ میں چھوٹے چھوٹے اس کی کلپس دیکھ رہا ہوں اور میں مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے سوٹے چھوٹے 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 کیا مزعوش بس رد علی بکل رواؤں کیفاک زکر لو سمحت بعتو بی ایمیل لے شوفو خلا اب جو تیسرا ڈراما ہے وہ آن ایر کیا جا رہا ہے کیسا ہے نصیبہ ایر وائی ڈیجنل کا ڈراما جس میں مونیب برٹ اور رمشا خان نے کردار ادا کیا تھا تو وہ آن ایر کیا جا رہا ہے ایم بی سی بولیورد کے اوپر شوی اللی سایر معا بددبط سراحہ دکتورا مریم مبت ابن احمد ما كان بددہ جیب ولد لحیق هي المسؤولی عن هذا الوضع جلی وصلت لکھ اور اس کے بھی کچھ یہ ترو آوٹ رمضان ہمارے ڈرامے چل رہے ہوتے ایم بی سی بولیورد چینل جو ہے وہ ایک آہ جس کے اوپر انڈین سیریلز اور انڈین ڈرامے اس کے علاوہ انڈین موویز جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے لیکن اس رمضان ایم بی سی بولیورد اس رمضان نہیں بلکہ ہر رمضان وہ پاکستان سے سیریل جو ہے وہ پرچیس کر کے اربی پیٹ اپ کر کے وہ چلاتا ہے اس سے پہلے بہت سارے بے تہاشا سیریلز چل چکے ہیں جیسے کہ ایسی ہتنہائی داستان ہم سفر بہت سارے کلپس بھی اس کے موجود ہیں اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس دفعہ یہ تین ڈرامے میرے پاس تم ہو جس میں آپ کاسٹ کی بتانے کی کیا ضرورت ہے ریٹن بائی خلیل رحمان کمر پرفارم ڈرامے میں کیا ہے ہمائیو سعید، آئیزہ خان، ادنان صدیقی، جیبیریہ سعود، حیرہ مانی، بہت سارے احمد اکبر صاحب بہت سارے لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے یہ دل میرا میں سجل علی اور آہد رضا میر یہ دونوں جو ہے وہ مین لیڈ میں کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کا ایک شو چل رہا ہے جس میں وہ شو بیس کی نیوز دیتے ہیں تو اس میں اب وہ پاکستانی نیوز بھی دینے لگے ہیں جیسے کہ سجل اور اور آہد کی دیبوز کی حوالی سے انہا نبات کی اید اپنے اس شو میں تصویر مسلسلهم یکین کسفر سنة 2017 وقتها الجمهور اعجب بشكل كبير بسجال وآهد و الكل ربط انسجامهم على الشاشة بقصة حب حقيقیه نشأت بينهم خصوصا انہ بعد انتهاء المسلسل كانت سجال وآهد بیظهر مع بعض في مناسبات کتیر تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ چل رہی ہے ساتھ ہی ساتھ اور مجھے بڑا زبردست لگ رہا ہے اچھا ہے ایک اچھا انیشئیٹیو لیا گیا ہے آہ بہت ہی آہ ایک ایک میں کہتا ہوں کہ پاکستانی انٹریٹیمنٹ جو ہے وہ اگر نیکس لیبل پہ جاکے یعنی انٹرنیشنل مارکٹ میں جاکے وہ پروڈیو آہ دکھایا جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ پاکستان پاکستانی انڈریسٹری کے لیے بہت ہی ایک زبردست خبر ہے سنم بلوج کو ا ایک اربک مووی جو ہے وہ آفر کی گئی تھی جن میں انہوں نے کردار ادا کرنے سے منع کیا تھا جب داستان ان کا چل رہا تھا اس وقت ایم بی سی بولیوٹ کے اوپر تو یہ جو ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ میں تمام ڈراما لسٹ آپ کو بتاؤں کہ کون کون سرپ پاکستانی ڈراما ہے جو کہ اربک میں ڈب ہو کے وہاں پر چلے آپ وہ جاننا چاہ رہے تو مجھے کومنٹ کر کے لازمی بتائے گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے ایسے پاکستانی ڈراما اور ٹ بات شیئر کروں گا تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ اینڈ مصبش